اسلام علیکم لازٹو ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے نیو اپڈیٹ کے اکارڈنگ فیس بک اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے اور کیسے اس کی پروفائل سیٹ کرنی ہے جس سے آپ میکسیمم کلکس اور کسٹمرز کین کر سکتے ہیں لازٹ ویڈیو میں میں نے جو اکاؤنٹ کریئٹ کیا تھا اور جس کی پروفائل میں نے سیٹ کر کے دکھائی تھی اس آئیڈی پر میں نے لسٹنگ کی ہے جس کا رزرٹ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس پر میں نے لازٹ چار دن میں روزانہ ایک ایک لسٹنگ کی تھی جس پر چوبیس کلکس آئے ہیں اور ایک کسٹمر نے بھی مجھے اپروچ کیا ہے اس کے علاوہ میں نے اس کے بعد ایک اور آئیڈی بنائی تھی جس پر میں نے آج دن میں ایک لسٹنگ کی تھی اور اس پر بھی تین کلکس آگئے ہیں اب تک آپ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے نیو اکاؤنٹ کریئٹ کی اور پروفائل بھی اپریٹ کی لیکن کلکس نہیں ملے ایم شور کہ آپ نے اکاؤنٹ کریئٹ کرنے والی ویڈیو کمپلیٹ نہیں دیکھی ہوگی کیونکہ اکاؤنٹ کریئٹ کرنا بہت کامن سی بات ہے اور بہت سے لوگ آور کانفیڈنس میں ویڈیو کمپلیٹ نہیں دیکھتے تب ہی آپ کو اچھا رزرٹ نہیں ملا بھائی جاؤ دونوں ویڈیوز کو اچھے سے دیکھو بے شک فیس بک اکاؤنٹ کریئٹ کرنا اور پروفائل اپریٹ کرنا بہت کامن سی باتیں ہیں لیکن اگر آپ مارکٹ پلیس پر کام کر رہے ہو تو فیس بک اکاؤنٹ اور فیس بک پروفائل اپریٹ کرنا ذرا سپیشل طریقے سے یہ دونوں چیزیں کی جاتی ہیں اسی لیے ان دونوں ٹاپکس پر الگ الگ ویڈیوز بنائی تھی تو ویڈیوز اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھیں اچھے سے تو لنک اوپر شو ہو رہا ہے ان پر کلک کر کے پہلے آپ وہ ویڈیوز اچھے سے دیکھ لو اگر آپ نے بتایا ہوئے طریقے سے اکاؤنٹ بنائے اور پروفائل بھی اپڈیٹ کر لی ہے تو اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ویڈیو کا انڈ میں میں بتاؤں گا کہ کس وقت میں نے لسٹنگ کی تھی اور لسٹنگ کرنے کا بہترین ٹائم کون سا ہے پرانی آئیڈیز کے فیس بک مارکٹ پلیس پر لسٹنگ کیسے کرتے ہیں اس پر پہلے بھی ایک ویڈیو بنایا تھا لیکن تب ہم ایک آئیڈی پر زیادہ لسٹنگ کرتے تھے اور اب جو نیو فیس بک آکاؤنٹ سے بنائے ہیں ان پر زیادہ لسٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دن میں ایک آئیڈی پر پانچ سے ساتھ لسٹنگ کرنی ہے اور یہ کوئی زیادہ لسٹنگ نہیں ہے آپ پندرہ سے بیس آئیڈیز پر روزانہ آرام سے لسٹنگ کر سکتے ہیں لسٹنگ سے چونکہ بہت کم ہو گئی ہیں لہٰذا ہم لسٹنگ میں کچھ ایکسٹرا ڈیٹیلز ایڈ کریں گے جن سے لسٹنگ رینک کرنے کے چانسز زیادہ ہوں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نیو آئیڈیز پر نیو اکاؤنٹ پر کیسے لسٹنگ کرنی ہے اور کون کون سی نئی ڈیٹیلز اس میں ایڈ کرنی ہے سب سے پہلے فوٹو ایڈ کریں گے تو جو بھی چیز آپ سیل کرنا چاہتے ہو اس کی دو سے تین فوٹوز ایڈ کرو پہلے چونکہ لسٹنگ زیادہ کرنی ہوتی تھی تو ہمارے پاس فوٹوز کم پڑ جاتی تھی اب لسٹنگ بہت کم ہو گئی ہے تو آپ کے پاس بھی کافی ایکسٹرا فوٹوز ہوں گی تو آپ ایک لسٹنگ میں تین چار فوٹوز ایڈ کر لو میں نے بھی جو لسٹنگ کیا اس میں میں نے تین چار فوٹوز ہی لگائی ہیں دوسرے نمبر پہ ٹائٹل ہے ٹائٹل بھی میں نے بلکل سیمپل سا یوز کیا ہے اور اس میں ایک دو سپیسیفکیشنز بتائی ہیں بس بلکل ایسے ہی آپ نے جو بھی سوفا آپ لگاؤ گے اس کی ایک دو سپیسیفکیشنز ٹائٹل میں لکھ دو یا آپ اپنے طریقے سے بھی اس کو بنا سکتے ہو مزید اٹریکٹیو میں نے تو بلکل ایسے ہی سیمپل سا ٹائٹل یوز کیا ہے اس کے بعد پرائس ہے پرائس میں نے زیادہ تر زیرو یوز کیا ہے زیرو سے نو تک پرائس آپ نے یوز کرنی ہے تو بہت سے جو نیو لوگ ہیں نئے لوگ مارکیٹ پلیس پر کام کریں وہ پرائس کو لے کے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ایکچول پرائس کیوں نہیں یوز کرنی بھئی جب میں نے کام سٹارٹ کیا تھا تو میں نے اسی چیز کو ایکسپیرمنٹ کرنے کے لیے میں نے دو تین آئیڈیز بنائی تھی جن پر میں ایکچول پرائس یوز کرتا تھا ہر لسٹنگ میں تو مجھے ان پر نہ کوئی کلکس ملے نہ کوئی کسٹمرز بھی نہ ہی میرا کوئی آرڈر بنا جبکہ دوسری آئیڈیز تھی جن پر میں فیک پرائس لگاتا تھا ان پر اچھے خاصے ایک لکس ہوتے تھے اور آرڈرز بھی نکلتے تھے تو میری اپنی تھیوری ہے کہ کم پرائس لگانے سے زیادہ کسٹمر آتے ہیں آپ کی لسٹنگ رینک کرتی ہے تو ویسے بھی آپ کے پاس جب زیادہ کسٹمر آتے ہیں تو سو میں سے چار پانچ لوگ ہی ہوتے ہیں جو آپ کو آرڈر دیکھے جاتے ہیں تو اگر آپ سے کوئی پرائس پوچھ کے چلا گیا یا ویسے ہی کسی نے کسی وجہ سے چلا گیا تو آپ نے ڈیسارڈ نہیں ہونا آپ اپنی لسٹنگ کو کانٹینیو رکھو ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ کہ سو میں سے چار پانچ لوگ ہی آرڈر دیکھے جاتے ہیں چیزیں پرچیز کرتے ہیں پرائس کے بعد کٹیگری اگر آپ کے آٹومیٹکلی نہیں آتی تو آپ اس کو فرنیچر سیلیکٹ کر سکتے ہو باقی میری جو لسٹنگ تھی تو اس کے بعد کنڈیشن ہے کنڈیشن کو ایسا الویز نیو سلیکٹ کریں گے ڈسکرپشن اس سوفا کے لیے میں نے پریپیر کر کے رکھی ہوئی ہے اس کو میں نے ادھر پیسٹ کر دی ہے اس کے بعد لوکیشن ہے لوکیشن میں میں نے کچھ نیو نہیں کیا جیسے پہلے لوکیشن لگاتے تھے بلکل ویسے ہی لوکیشن لگا رہا ہوں تو ایسے ہی ہم آس پاس سے کوئی بھی لوکیشن لگا دیں گے آپ نے جو بھی ادھر اپنی آئی ٹی میں سیٹی سلیکٹ کیا ہوا ہے اپنے ہوم ٹاؤن لگایا جو بھی سیٹی یا مارکٹ پلیس پہ جو بھی سیٹی آپ نے لوکیشن سیٹ کی ہے اب اسی کے سراؤنڈنگز میں زیادہ لسٹنگ کرو اس کے بعد ایڈیشنل سیٹنگز میں جائیں گے یہاں ہم مزید کچھ چیزیں ایڈ کریں گے پہلے بھی اس میں ایک دو چیزیں تھیں لائک ہم ادھر لسٹ ایزن سٹاک کرتے تھے آفر ڈلیوری کو آن کرتے تھے اور ڈور ڈروپ کو چیک کرتے تھے اس کے بعد اس کے علاوہ نیو چیزیں جو ہیں وہ ایک تو ادھر لکھیں گے یا تو آپ کلرز لکھ سکتے ہو اگر آپ کو سب کلرز کا پتا ہے اگر آپ کو سارے کلرز کا نہیں پتا تو آپ ادھر لکھ سکتے ہو ملٹی کلر میں ہمیشہ ملٹی کلر استعمال کر رہا ہوں ادھر اس کے علاوہ ٹیگز ایڈ کی ہیں میں نے لسٹنگ کم ہو گئی ہے ٹائم زیادہ ہوتا ہے تو اس میں آپ ٹیگز یوز کر سکتے ہو صوفہ سے لیٹر لائک صوفہ کوچ فرنیچر لیویگ روم ہوم ڈکور انٹیریر ڈزائن کمفورٹیبل سیٹنگ مورڈرن صوفہ ٹرڈیشنل صوفہ سیکشنل صوفہ ہوم فرنیشنگ صوفہ سیٹس ایسے بہت سے ٹائٹلز ہیں جو ہر صوفہ پر فیٹ ہو جاتے ہیں آپ لگا سکتے ہو میں چار پانی ٹائٹل لگاتا ہوں سب سے پہلے تو جو بھی صوفہ لگایا ہے اس کے نام کا ٹائٹل ایدر ٹائگ لگانا ہے اس کے بعد آپ جو بھی کومن جو ہیں ٹائگز آپ وہ لگا سکتے ہو لائک لیوینگ روم فرنیچر ہوم فرنیچر ہوم ڈکور اور ایسے ہی ریکلائنر صوفہ یہ ایک ریکلائنر ہے ریکلائنر صوفہ تو آپ اگر کوئی دوسرا صوفہ لگا رہے ہو جو لیدر کا نہیں ہے آپ اس کو فیبرک صوفہ لگا سکتے ہو یہ ایک لیدر صوفہ ہے اس پہ میں لیدر صوفہ لکھ دیتا ہوں ایسے ہی آپ نے چار پانچ ٹائگز ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آتی ہے سب سے خاص چیز تو آپ نیکسٹ پر کلک کرنا ہے وہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کچھ گروپس کو جوائن کرنا ہے کچھ پیجز کو فالو کرنا ہے تو جو بھی گروپس آپ نے جوائن کر رکھے ہوں گے وہ ادھر شو ہوں گے اور ان کے سامنے ایک چیک بوکس آئے گا تو آپ جب بھی لسٹنگ کرو گے آپ نے ہمیشہ ہر لسٹنگ میں ایک ہی گروپ کو جوائن کر لینا ہے ایک گروپ کو ادھر چیک کر دینا ہے جب دوسری کو لسٹنگ کرو گے پھر اس گروپ سے چیک ہٹا کے آپ نے دوسرے گروپ پہ لگا دینا ہے اگر آپ نے زیادہ گروپس جوائن نہیں کیے تو ادھر سیجیشن میں نیو گروپس آ رہے ہیں آپ دیکھنا کہ جن گروپس کے میمبرز زیادہ ہیں آپ ٹرائی کرنا کہ انہی کو جوائن کرو تو جب بھی آپ لسٹنگ کرو گے ادھر سے آپ نے سیجیشن میں سے گروپس جوائن کر لینا ہے اور ہر لسٹنگ میں ایک الگ گروپ سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد پبلش پر کلک کریں اور آپ کی لسٹنگ ایکٹیو ہو جائے گی جو بھی چیزیں آپ نے اس میں ایڈ کیوں گی وہ ایکٹیو ہونے کے بعد اس میں شو ہوں گی اور جو بھی کسٹمر آئے گا ان کو دیکھے گا ان کو بھی یہ چیزیں شو ہوں گی جیسے یہ نیو ہے ملٹی کلر ہے اور آپ نے سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ایک تو پرائس ہے اس کی اور دوسرا یہ جو اینڈ میں گروپ سلیکٹ کی ہے آپ نے ہر لسٹنگ میں کم از کم ایک زیادہ زیادہ دو گروپس کو لازمی سلیکٹ کرنا ہے ادھر بائز کلکس نہیں آئیں گے آپ کے اسی طریقے سے آپ نے روزانہ بارہ سے دو کے درمیان لسٹنگ کرنی ہے دن بارہ سے دو کے درمیان لسٹنگ کرنی ہے دو گھنٹوں میں آپ اچھی خاصی لسٹنگ کر سکتے ہیں لیکن جیسے میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ روزانہ ایک آئیڈی پر صرف پانچ سے ساتھ لسٹنگ کرنی ہے زیادہ لسٹنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ ویسٹ ہیں اگر آپ زیادہ لسٹنگ کرنا چاہتے ہو تو آپ مزید اکاؤنٹ بناو اسی طریقے سے جیسے میں نے پیشلی ویڈیو میں بتایا تھا اور ان کی پروفائل بھی ویسے ہی سیٹ کرو اور ان پر مزید آپ پر لسٹنگ کرو آپ کے آرڈور سے نکلنے کے چانسز اور زیادہ ہو جائیں گے امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر کوئی کنفیوجن ہے کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ باکس میں بتائیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کا بھی سلوشن شیئر کریں گے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو انلیمیٹڈ فیس بک اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ بتائیں گے جسے آپ بے شمار فیس بک اکاؤنٹ کر سکتے ہو فیس بک آئی ڈیز بنا سکتے ہو اور پھر اس کے بعد ان زیادہ آئی ڈیز کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو فیس بک اپلیکیشن کی ضرورت ہوگی وہ بھی ہم آپ کو بنائیں گے کہ آپ فری آف کاسٹ خود سے کیسے زیادہ فیس بک اپلیکیشنز بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ مارکیٹ پلیس سے ریلیٹر ٹیپ ٹریکز شیئر کریں گے جسے آپ گھر بیٹھے ارن کر سکو گے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنی ٹیم کے ساتھ شیئر کریں جن لوگوں کو آپ نے یہ مارکیٹ پلیس پر کام کرنا سکھایا ہے ان کو شیئر کریں اس سے آپ اپنی ٹیم کو ساری باتیں سمجھانے میں آپ کو اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا پڑے گا کچھ لوگوں نے پوچھا تھا کہ جس اکاؤنٹ پر پہلے سے ہزاروں لسٹنگ کر رکھی ہیں ان کا کیا کرنا ہے بھئی میرے پاس بھی ایسے بہت سے اکاؤنٹس ہیں جن پر میں نے ہزاروں لسٹنگ کر رکھی ہیں آپ اپنا سارا فوکس نئیو اکاؤنٹس پر لگاؤ پھر بھی اگر آپ کے پاس ایکسرا ٹائم بچتا ہے اور آپ اپنے پرونے اکاؤنٹس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو ارزانہ ان اکاؤنٹس پر لسٹنگ کو رینیو کرو ریلسٹ کرو تو اسے بھی شاید کبھی نہ کبھی کوئی آرڈر نکل آئے بٹ فیلال وہ ویسٹ ہیں آپ ان کو چھوڑ سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے مارکٹ پلیس پر کام کرنے کے لیے سپیشل طریقے سے فیس بک اکاؤنٹ کریٹ کرنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے لیفٹ والی ویڈیو پر کلک کریں اور پروفائل اپ ڈیٹ کرنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے رائٹ والی ویڈیو پر کلک کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ